رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ ہے یا رمضان المبارک کا پہلا روزہ کل ہوگا اس پر جو یہ تضاد ہوا اور یہ جو انتشار ہوا اس انتشار اور اس تضاد کے بعد تمام مقتبہ فکر کے علماؤں کا یہ ماننا ہے کہ جمع کشمیر کی اپنی رویت حلال کمیٹی ہونی چاہیے اور اسی بات پر آج وقت کی چیئر پرسنڈ ڈاکٹر درخشاہ اندرابی نے حضرت بل کا دورہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے پہلے ہی یہ بات کہہ دی کہ جمع کشمیر میں بھی اپنی رویت حلال کمیٹی کو لے کر ہم نے سوچنا شروع کر دیا ہے میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر درخشاہ اندرابی ہیں آئیے انہی سے بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا اس کی بارے میں کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے شکریہ آپ کا پہلے مجھے یہ بتائیے کہ رویت حلال کمیٹی کو لے کر ابھی تک تو یہ ہوا کہ کل رات کو پاکستان کی رویت حلال کمیٹی نے اعلان کیا اور کشمیر کے شاہی امام کے اعلان کرنے کے باوجود کہ آج رمضان نہیں ہے رمضان جمعہ سے شروع ہوگا کئی جگہوں پر رمضان المبارک کا اعلان کر دیا گیا اور رجوری پنچ کے علاقے میں اسی طرح کا انتشار ہے جمعوں میں ہے کشمیر میں بھی کئی جگہوں پر ہے تو یہ جو تضاد اور یہ انتشار کی خیفیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے اب وقف کی چئر پرسن کے طور پر مفتیانے کرام نے بھی آج کہا ہے تمام علماؤں نے بھی کہا ہے کہ ہم ان سے غزارش کریں گے کہ وہ اس پر غور کرنا شروع کریں کہ یہاں کی اپنی ایک مرکزی رویت حلال کمیٹی ہو اس پر کیا کہنا ہے آپ کا شکریہ آپ کا عرشمی صاحب پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ ہاں پہلے ہی ہم اس چیز کو بام گئے ہیں کہ کل کا جو انتشار رہا اور یہ پہلی بار نہیں ہوا بہت بار ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کبھی عید کہی جاتی ہے کہیں رمضان کہا جاتا ہے اور جبکہ ایک مجورٹی سٹیٹ ہے یہاں تو یہ پہلے سے ہی ایک رویت حلال کمیٹی ہونی چاہیے تھی لیکن آج تک ایسا ہوتا رہا کہ گرین مفتی جب اعلان کرتے تھے اس کے بعد کوئی تضاد کی گنجائش نہیں ہی رہتی تھی لیکن آج گرین مفتی نے اعلان کر کے بھی یہاں پہ تضاد کہ ہم شکار ہو گئے کسی نے روزہ رکھا اور کسی نے نہیں رکھا تو یہ ہمارے لیے خوش آئند بات نہیں ہو سکتی ہے اسی لیے آج کی ڈیٹ میں ہی جیسے آپ کے یہاں کے امام صاحبان نے مولوی صاحبان نے سبوں نے ہم سے اور آپ سے بات چیز کی اور آپ کے پاس تارہ کچھ ہے جیسے ہی یہاں کے دراج سے ہی لوگوں نے ہم سے مللہ شروع کر دیا کیا کہ آئیما حضرات میں بھی اور تمام لوگوں نے یہی کہا کہ ہمیں ایک اپنی رویت حلال کمیٹی ہونی چاہیے اور اس کے متعلق ہم نے بھی حامی بڑھ دی کیونکہ ہمارے پاس ہر ایک چیز ہے آج کی ڈیک میں سینٹیفک دور ہے ڈیجیٹل دور ہے اور ہمارے پاس وہ سارے آلہ موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنا دیسی جن خود لے سکتے ہیں کیونکہ یہ مفتیوں کا کام ہوتا ہے آئیما حضرات کا کام ہوتا ہے اور اس میں ایک سینٹیفک میٹرولوجیکل ڈیبارٹمنٹ سے ایک سینٹسٹ ہونا چاہیے اور جو شواہد ہوتے ہیں اور ہر ایک جگہ ایک کمیٹی ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے وہ ہم انشاءاللہ رحمان عید سے پہلے کریں گے اور عید کو ہم انتشار کا مرکز بننے نہیں دیں گے کیونکہ ہم ایک میجورٹی میں رہتے ہیں اور یہاں پر اس وجہ سے مذہب میں ڈیوائیڈ اینڈ رول یا پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے یہ ہمارے مذہبی مقامات پر یا مذہبی معاملات پر حملہ ہوتا ہے اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی رویتے ہلال کمیٹی ہو جو فیصلہ لے اور اسی کے حساب سے ہم چلے اس میں تمام مکتبہ فکر کے جتنے بھی علماء حضرات ہیں ان کو آپ دعوت دیں گی کیونکہ معاملہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک مکتبہ فکر کے لوگوں کو بلائیں گی تو دوسرے والے نہیں مانیں گے آج بھی یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک مکتبہ فکر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب رمضان جمعہ سے شروع ہوگا اور دوسرا مکتبہ فکر کہتا ہے نہیں جناب آج سے ہی شروع ہوگا تو جو آپ کی رویتے ہلال کمیٹی بنے گی کیا اس میں تمام مکتبہ فکر کے علماء حضرات کو دعوت دی جائے گی انہیں اس کا میمبر بنایا جائے گا بلکل جناب اس میں تمام مکتبہ فکر ہوں گے کیونکہ رمضان شریف ماہ مبارک صرف ایک مکتبہ فکر کا نہیں ہے یہ تمام دین اسلام کو ماننے والے لوگوں کا ہے اور اس میں ہر ایک کو دعوت دی جائے گی اور ہر ایک کی رائی ہمارے لیے متبرک ہوگی اور تب ہی کمیٹی رمضان یا عید ہم سب مسلمانوں کی ہوتی ہے ایک فرکے کی نہیں ہوتی ہے اس لئے ہر ایک فرک کو دعوت دی جائے گی اور ہر ایک کو کمیٹی کا میمبر بنایا جائے گا اور تب ہی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی آخر میں مجھے یہ بتائی گا کیا عید ہم اپنی رویتے ہلال کمیٹی کے چاند دیکھنے پر منائیں گے یا عید کے دن بھی ہمیں رات کو ایک بجے تک انتظار کرنا پڑے گا کہ کب اعلان ہوگا کہ چاند دیکھ گیا دیکھیں اگر انشاءاللہ رحمان سب کی مکتب فکر کے لوگ جو ہمارے آئمہ حضرات ہیں مولوی حضرات ہیں مستی حضرات ہیں وہ ایک رائی قائم کریں گے تو ہمیں آہ دیر نہیں لگے گی ہم عید اپنی ہی رویتے ہلال کمیٹی کے دیسیجن سے ہی منائیں گے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تو آپ نے سن لیا وقف کی چیئر پرسنٹ ڈاکٹر درکشاہ اندرابی کا صافتور پر کہنا ہے کہ اگر تمام مکتب فکر کے آئمہ حضرات کی یک رائے ہوگی ایک رائے ہوگی تو ہم فوراں رویتے ہلال کمیٹی کو تشکیل دیں گے اور عید کا دن جب آئے گا تو عید کے دن لوگوں کو دائیں بائیں دیکھ کر عید منانے کو لے کر فیصلہ نہیں کرنا ہوگا ہم اپنی رویتے ہلال کمیٹی کے فیصلے کے اوپر عید منائیں گے اور انتشار اور تضاد کی یہ جو کیفیت ہمیں رمضان المبارک کس متبرک مہینے کی شروعات میں دیکھنے کو ملی ملی ہے یہ تضاد اور یہ انتشار ہمیں عید کے وقت دیکھنے کو بالکل نہیں ملے گا یعنی دن میں جو آئمہ حضرات سے جو مفتیان کرام سے بات ہو رہی تھی یوں لگتا ہے کہ بات وقف کی چیئر پرسن ڈاکٹر درکشاہ اندرابی تک پہنچی ہے اور کیوں نہیں پہنچے گی جب گلستان نیوز اور لگ بگ تمام جتنے بھی نیوز چینلز ہیں اور اس کے ساتھ میں سٹریٹ لائن بھی لگاتار اس پر بات کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جلد از جلد اس کمیٹی کی تشکیل دی جانی چاہیے اور تشکیل دے کر عید سے پہلے اگر یہ کمیٹی بنتی ہے اور رویتے ہلال کمیٹی کام کرنا شروع کرتی ہے زونل کمیٹیاں بنانا مرکزی کمیٹی بنانا کوئی مشکل کام وقف کے لیے نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ تمام مکتبہ فکر کے جو آئیمہ حضرات ہیں کیا وہ متفقہ طور پر ایک پلیٹ فارم پر آ کر اس رویتے ہلال کمیٹی کی تشکیل میں مددگار ثابت ہوں گے یا نہیں تو فیصلہ آ چکا ہے وقف کی طرف سے کہ وہ رویتے ہلال کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہیں ضرورت یہ ہے کہ آئیمہ حضرات ایک ہو اور ایک ہو کر وقف کے ساتھ سامنے جب آئیں گے تو رویتے ہلال کمیٹی کی تشکیل دے دی جائے گی